بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے میرے رب کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لئے میرا کام اور کھول دے گر راہ میری زبان کی تاکہ سمجھ سکیں لوگ میری بات اللہ رب العزت نے چار عورتوں کو دنیا اور جہاں میں برگزیدہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے ان عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت آسیہ علیہ السلام فیرون کی بیوی ام المومنین حضرت ختیجہ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت فاطمہ تزہرہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا آپ علیہ السلام کے والد بیت المقدس کے امام و پیشوا تھے حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی اللہ رب العزت بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو چن لیا تھا چھوٹی سی تھی جنت کے میواجات آپ علیہ السلام کے لئے آتے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو بہت پریشان ہوئی درد زی کے وقت آپ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہو گئیں آواز آئی یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے عبادت کی جگہ ہے آپ علیہ السلام باہر نکلیں تو کسی درخت کا سہارا چاہا پہلے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کپڑا بننے کا کام کرتے تھے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مزاق اڑایا آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں بدعا کی آگے بڑی تو کچھ تاجروں سے ملاقات ہوئی ان لوگوں نے درخت کا پتہ بتا دیا آپ علیہ السلام نے ان کے لئے دعائے خیر کی جب آپ علیہ السلام درخت کے پاس پہنچیں تو درخت بالکل خوشک تھا آپ علیہ السلام اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں آپ علیہ السلام کا درخت سے ٹیک لگانا ہی تھا کہ وہ درخت ایک دم ہرہ بھرہ ہو گیا شاکھیں پھوٹی خرمیں نکلیں اور شاکھیں بالکل آپ علیہ السلام کے پاس آگئیں کہ آپ علیہ السلام اس سے آسانی سے کھا سکتی تھی غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام نے خرمیں بھی کھائے اور چشمے کا پانی بھی پیا غالباً شب کا وقت تھا حکم خدا ہوا کے شکرانے کا روزہ رکھو غرض آپ علیہ السلام نے باعتمنان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گلے لگایا اور اپنے مہراب میں عبادت کے لئے چلی گئیں لوگ جوگ در جوگ حضرت مریم علیہ السلام سے بازپورس کے لئے کٹھے ہونا شروع ہو گئے غرض چونکہ سب آپ علیہ السلام روزے سے تھی اور کسی سے بات نہ کر سکتی تھی اس وقت کی شریعت کا یہی حکم تھا کہ روزہ دار بات نہیں کرتا تھا آپ علیہ السلام سیدھی مہراب میں آ گئیں لوگوں نے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے آپ علیہ السلام کو گھیل لیا حضرت مریم علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ یہ بچہ کون ہے اسی سے پوچھیں غرض اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے انجیل کتاب دے کر بھیجا ہے سبحان اللہ بہت سی احادیث میں چار عورتوں کا ذکر آیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے چار عورتوں کو فضیلت حاصل ہے مریم بنت عمران اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں برگزیدہ اور افضل تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام عورتوں پر حضرت ختیجہ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ تزہرہ علیہ السلام حضرت فاطمہ تزہرہ علیہ السلام تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں سبحان اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ اللہ اکبر موسیقا